ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتوارہ یونیورسٹی کے پری پیجڈی کورس میں منقضہ سیمینار میں میں اپنے تحقیقی مقالہ سید محمد اشرف مارہ روی کی فکشن نگاری میں ہندوستان کی تہذیبی اور صوفیانہ روایات کا جائزہ اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں گا آزادی کے بعد ناولوں اور افسانوں میں دہشتگردی فرقہ پرستی بدعنوانی رشوت خوری اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس سیاستدانوں کی مفاد پرستی عورتوں کے تحفظ کا مسئلہ بڑے ماں باپ کا اولڈ ایج ہوم میں پناہ لینا محولیاتی آلودگی زندگی کے لیے ناگزیر پانی کی آدم دستیابی دن بدن مہنگی ہوتی تعلیم خواتین پر ظلم تشدد گریبی فاقہ کشی بے روزگاری اور جرائم میں مسلسل اضافہ جیسے موضوعات نے جگہ بنا لی ایسے پس منظر میں معروف افسانہ نگار اور عدیب جناب سید محمد اشرف صاحب نے منفرد انوکھے اور نرالے موضوعات پر نہ صرف قلم اٹھایا بلکہ ان اچھوتے موضوعات کا حق بھی ادا کیا سید محمد اشرف بہت کم لکھتے ہیں مگر بہت اچھا اور سترہ لکھتے ہیں ایسا لکھتے ہیں جس کے گونج پوری عدبی دنیا میں سنائی دیتی ہے سید محمد اشرف سیتا پور میں آڑ جولائی انیس سو ستاون میں پیدا ہوئے اتر پردیش کے زلہ ایٹا قصبہ ماریرہ شریف آپ کا آبائی وطن ہے سید محمد اشرف کا تعلق خانقہ برکاتیہ ماریرہ متہارہ سے ہے آپ کے والد ماجد احسن العلماء سید حسن میا برکاتی صاحب خانقہ برکاتیہ کے سجادہ نشین تھے اردو تہذیب کے مخصوص ماحول میں آکھ کھولی بچپن ہی میں بزرگوں کے ذاتی کتب خانے میں موجود کلاسکی عدب کی کتابیں پڑھ لی آپ کے دادا آل عبا سید بشیر حیدر مارہر بھی جن کا تخلص آوارہ تھا حضرت آوارہ نے عدبی ذوق نکھارا زبان اور بیان کی اصلاح کی اور ڈار سے بچھڑے بعد سبا کے انتظار نمبردار کا نیلہ اور آخری سواریا جیسا فکشن لکھے جانے کے لیے فضا سازگار ہو گئی آپ نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور گولڈ میڈلیسٹ بھی رہے آپ علیگر مسلم یونیورسٹی کی مختلف تنظیموں، قلبوں، عدبی انجمنوں اور علمی و عدبی رسالوں اور جریدوں کے مدیر و معاوین بھی رہے تعلیم کی تکمیل کے بعد انڈین ریوینیو سرویسز میں انتخاب عمل میں آیا مختلف عوضوں پر فائز ہوئے کلکتہ میں انکم ٹیکس سٹیلمنٹ کمیشن کے ممبر ہوئے اور انکم ٹیکس شعبے میں چیف کمیشنر کے عوضے پر فائز رہتے ہوئے ریٹائر ہوئے سید محمد اشرف کی تصنیفات میں دو افثانوی مجموعے چار ناول ایک ناتیا مجموعہ اور تین ترتیب و تدوین کی کتابیں شامل ہیں جن کے نام یہ ہے ڈار سے بچھڑے نمبردار کا نیلا بعد سبا کے انتظار آخری سواریا میر امن قصہ سنو مردار خور سلو علیہ وعالی شہر ملال سلطان الحن رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ آپ کی فکشن نگاری میں ہندوستانی تہذیب ثقافت خانقائی رسومات اور صوفیانہ ترد تعلیم کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے اس مقالے میں عدب میں آپ کی فکشن نگاری کے مقام و مرتبے کا تعاین کیا جائے گا اسی کے ساتھ قدیم کلچرر اور موجودہ تہذیبی اقدار کو اردو قارین تک پہنچانے کی کوشش کی جائیں گی سید محمد اشرف پر عدبی کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دینی اور خانقائی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود دینی رسومات کی ادائیگی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ عصری علم میں دسترس حاصل کرتے ہوئے انیس سو اکیاسی میں آپ نے سیویل سرویسز جیسا ہندوستان کا مشکل ترین امتحان آلہ نمبر سے کامیاب کیا اس مقالے میں میری کوشش یہ ہوں گی کہ سید محمد اشرف کی کہانیوں ناویلوں اور ملک وہ بیرون ملک کے اخبار رسائل اور جرائد میں شائشودہ مضامین میں بدلتے زبانے اور تقاضے کے ساتھ اناوین وہ اسلوب کی تبدیلیوں کو پیش کروں گا اسی کے ساتھ آپ کی فکشن نگاری میں موجود ہندوستانی تہذیب ثقافت خانقائی رسومات اور صوفیانہ طرز تعلیم کو موضوع بحث بنایا جائیں گا جو موضوعاتی اسلوب یاتی اور تکنیکی سطح پر اپنی حرارت کا احساس کراتے ہیں آپ پر تحریر کیے گئے مقالات وہ تفسروں کو بھی شامل کیا جائیں گا تاکہ عدب میں آپ کے مقام و مرتبے کا تعین کیا جا سکے یہ مختصر سی ویڈیو محض ایک تجزیاتی خاکہ ہے مکمل تفصیلات تیس صفحات سے زائد ریپورٹاز میں کلم بن کی جائیں گی